پاکستان کے سب سے بڑے صبح پنجاب میں صبحی اسمبلیات تحلیل ہوئے نوے دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے تاہم نئے انتخابات ہوں گے یا نہیں اس کا اب تک کچھ پتہ نہیں پاکستان کے آئین کے مطابق صبحی اسمبلی اگر اپنی آئینی مدت مکمل ہونے سے پہلے تحلیل کر دی جائے تو نوے روز کے اندر وہاں نئے انتخابات ہونا لازم ہے یوں اپریل کے مہینے میں دونوں صبحوں میں انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر کوئی ایسی شرط بھی نہیں کہ اب اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہوں وفاقی حکومت کی تعلیم ٹول کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کا حکم بھی دیا ہے اور حکومت کو اس کے لئے فنڈز جاری کرنے کا حکم بھی جو کہ نہیں کیے گئے وفاقی حکومت کے داروں اور اہم شخصیات کی حالیہ بیان اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بظاہر صبحی اسمبلیوں میں اس وقت انتخابات کا انعقاد نہیں چاہتی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب اور خیبر پختنخواہ کی اسمبلیہ تحلیل ہونے کے بعد دونوں صبحوں میں نگران حکومت بنی جو اب تک چل رہی ہے سپریم کورٹ کے حکمات کے باوجود حکومت پنجاب اور خیبر پختنخواہ کے انتخابات کے لئے فنڈز جاری نہیں کر رہی فنڈز جاری نہ کرنے سے وزیراعظم شہباز شریف ناہل بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم ماضی پر نظر دڑھائیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبحی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ نہ ہو ماضی قریب میں تمام اسمبلیوں نے اپنی مدد پوری کی اور ایک ساتھ انتخابات مراکد ہوئے اسی اور نوے کی دہائی میں تمام اسمبلیاں بغیر مدد پوری کیے قبل از وقت تحلیل ہوئیں انتخابات اس وقت بھی ایک ساتھ ہوئے حتیٰ کہ انیس سو نینانوے کے بعد بھی جب مارشل لا سے اسمبلی کو گھر بھیجا گیا یہ نئی صورتحال سیاستدانوں کا امتحان ہے کیا وہ واقعی چاہتے ہیں کہ پنجاب اور پھر اس کے ساتھ خیبر پختنخواہ میں بھی سبائی انتخابات قومی اور دگر سبائی اسمبلی اور دگر دو سبائی انتخابات سے چھ ماہ پہلے منعقد ہو جائیں انڈیا جیسے ملک میں جہاں 28 سبائی ریاستیں ہیں وہاں تو یہ موڈل کامیابی سے چل رہا ہے مگر ہمارے ہاں جہاں پنجاب 50% سے زائد آبادی پر مشتمل ہے اور ساتھ خیبر پختنخواہ کو بھی ملا لیا جائے تو عملر ملک کے دو تہائی حصے میں اپریل میں انتخابات ہوں گے اور باقی ملک اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکتوبر تک جائیں گے کیا سیاستاً واقعی اس طرح کی گہر یقینی اور گہر معمولی صورتحال کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ جس طرح بارہ کوششوں اشاروں اور مشوروں سے عمران حان کو پنجاب اسمبلی توڑنے سے نہیں روکا جا سکا اسی طرح وفاقی حکومت بھی اپنا فیصلہ کرنے میں کسی کی پابند نہیں تو گویا جس طرح دو ہزار بائیس ایک ہی جان اور حلچل سے بھرپور سال تھا دو ہزار تیس اس سے بڑھ کر ہنگامہ ہیز رہے گا بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس سارے ہنگامے میں کوئی خیار کی خبر نہیں جب معیشت کا جہاز اوپر کے بجائے نیچے کی طرف رکھیے ہوئے ہیں الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کی اہم شخصیات انتخابات میں تاخیر کی تجویز کیوں دے رہے ہیں کیا ان بیانات سے پنجاب اور قیبور پکتنخواہ میں نئے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اثر پڑ سکتا ہے بعض حکومتی مشیران اور وزراء نے حال ہی میں اس حوالے سے بھی سوال اٹھایا ہے کہ آئین کئی بھی نوے روز میں انتخابات کروانے کا پابند نہیں ہے تاہم آئینی اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ آئین واضح طور پر نوے روز کے اندر انتخابات کا انعقاد کرنے کا کہتا ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں آئین میں نوے دن کا وقت اس لیے دیا گیا ہے تاکہ الیکشن کے عمل کو شروع کرنے کے بعد کارزات نامزدگی جمع ہونے سے لے کر حتمی فیرستوں تک لگ بھد دو ماہ کا وقت لگ جاتا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے حال ہی میں قومی اسمبلی سے کتاب کی دوران اس جانے بشارہ کیا کہ صبح میں نگران حکومتوں کی میاد میں اضافے کی آئین گنجائش دیتا ہے اگر ملک کے معاشی یا سیکیورٹی صورتحال خراب ہو انہوں نے ماضی میں اس حوالے سے دو مثالیں بھی دی جن میں ایک سن دوہزار ساتھ میں سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کی موت کے بعد سن دوہزار آٹھ کے عام انتخابات کی تاریخ میں تاہیر شامل تھی تاہم آئینی ماہر حافظ احسن گھوکر کے خیال میں آئین میں انتخابات میں تاہیر کی گنجائش موجود نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھائی گئی تو صرف تاریخ بڑھائی گئی اس سے پہلے الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا تھا الیکشن کے عمل کا آگاز ہو چکا تھا اس وقت جو غیر معمولی فیصلہ ہوا وہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور رضا مندی کے ساتھ ہوا اور صرف الیکشن کے دن کو آہی آگے کیا گیا یہاں تو صورتحال مختلف ہے یہاں تو حکومت الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دے رہی اور الیکشن کا عمل ہی شروع نہیں ہوا نوے روز گزر جانے اور نوے روز میں الیکشن نہ ہونے کے بعد اب نگران حکومت کی آئینی حیثیت کیا رہ گئی ہے کیا کوئی نئی نگران حکومت آئے گی یا یہی چلے گی کیا اس نگران حکومت کے لیے گئے فیصلے آئینی ہوں گے یا نہیں ملکی سیاسی صورتحال نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے